اسلام علیکم خواتین و حضورات یہاں پر آپ کو بڑی بڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں یہ اپنے ڈیکل کا سامنے آ چکی ہے محرم اور حرام میں پاکستان میں چھوٹیوں کا اعلان کر دیا دوہزار چوبیس میں محرم میں کتنی چھوٹیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے شہروں میں سروس باندھو گی سوال اسی بھی بڑی بڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں دوہزار چوبیس کے اندر روان سال محرم میں ایام اعظام تتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن چھوٹی سکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئی شہرہ کا دن کس دن ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں دوہزار چوبیس یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں ہر سال مسلمان تمام مومنین جو ہے وہ تمام محرم الحرام میں ایام اعظام یعنی کہ محرم الحرام حضرت امام حسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر جو ہے وہ چھوٹیہ دی جاتی ہے اور ان کے غم کو جو ہے وہ تازہ کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں ہر سال جو ہے وہ محرم الحرام پاکستانی اور مسلمان پورے دنیا میں حضرت امام حسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ان کو یاد کی جاتا ہے ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوہزار چوبیس میں محرم الحرام کے دس تاریخ جو ہے وہ جس دن شہادت ہوئی تھی اسے ایام اشورہ کہا جاتا ہے اور یہ بد کے دن آنے والے بد کو بن رہا ہے اور نو دس محرم کو پورے پاکستان میں چھوٹی ہوگی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں اب بات کرتے چلیں پیچھے ہفتہ توار بھی چھوٹی ہے ایک جو ہے وہ دن رہ جاتا ہے پیر کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہفتہ توار پیر منگل بد تین دن یعنی کہ پانچ دن ٹوٹل چھوٹی دی جائے یہاں پر زیادہ چانس یہی ہے کہ پانچ دن ملک پر میں چھوٹی ہو اور چھوٹی ہو رہم سے یارہ تک سرویس مکمل طور پر تمام علاقوں کے اندر بند رکھنے کا فیصلہ بھی سامنے آئے چکا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرتا ہے